اور آدمی کی خال کے اور امام محمد کے نزیر کھنزیر بھی پاک ہے کھنزیر کے بال بھی پاک ہے اسی صفحے پر یہ بات بیان ہے سُمَّمَا يَتْخُرُو جِلْدُهُ بِالْدِبَاغِ يَتْخُرُو بِالزَّقَاطِ جس طریقے سے کتے کی خال دباغت سے پاک ہوتی ہے یا زندوں کی خال اسی طریقے سے اگر کتے کو زباہ کر دیا جائے تب بھی کتے کی خال اور کتے کا گوشت پاک ہو جاتا ہے وَقَذَالِكَ يَتْخُرُو لَحْمُ وَهُوَ الصَّحِی جس طرح کھال پاک ہوئی ہے اسی طرح گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے وَهُوَ الصَّحِی اور یہی بات صحیح اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں کہ ان کی خالوں کا استعمال نہ کیا جائے کیا معنی ہے قرآن کی اس آیت کا کہ جس میں اِنْكُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے رسول کی پیر بھی کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا وَيَقْفِرِ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ اور اللہ تمہارے گناہوں کو محف فرما دے گا امام عبدالعوت جن نمبر تین میں ایک مطالعہ بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر آٹھ سو چورتالیس حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستاون اور چھپن ہے برا بن عاظب روایت کرتے ہیں قَالَ لَقِيْتُ عَمِّي وَمَا هُرَا يَحْمْ میں اپنے چچا کو ملا اور اس کے پاس دھنڈا تھا فَقُلْتُ اَيْنَ تُرِيدُ میں نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو قَالَ بَعْثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللہ کے نبی نے مجھ کو بھیجا ہے اس آدمی کی طرف جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے یعنی ماں سے نکاح کر لیا ہے فَأَمَرَنِي أَنْ أَذْرِبَ أُنَقَ وَآخِذُ مَّالُهِ مجھ کو اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کی گردن کو اتار دوں اور اس کے مال کو اس سے چھین دوں اسی طریقے سے چار ہزار چار سو چھپن نمبر حدیث میں انہوں نے اس آدمی کی گردن اتارنے کے بارے میں بیان کیا ہے فَذَكَرُوا أَنَّهُ فَذَكَرُوا أَنَّهُ آرَصَبِ عِمْرَاتِ عَبِي یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا باپ کی بیوی یعنی ماں سے نکاح کرنا اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس کی گردن اتار کر اس کا مال قبض کر لیا جائے یہ حد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے بعض لوگ یہ مغالطہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیں دو ہیں یا درے مارنا یا رجم کرنا حالانکہ یہ غلط ہے تین حدیں ہیں درے مارنا ان کو جنہوں نے شادی نہیں کی اور رجم کرنا ان کو جو شادی شدہ ہیں اور جو اپنی ماں سے نکاح کرے اس کی حد یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کا مال سے چین لیا جائے اب ہنفیوں کا مسئلہ فتاوہ قاضی خان ہے فتاوہ عالمگیری جل نمبر تین اور صفحہ نمبر 468 ہے ہ وَقَذَانِكَ لَوْ تَظَوَّجَ بِذَاتِ رَاهِ مِنْ مَحْرَ مِنْ نَحْوَالْبِنْتِ وَالْقُّهِ وَالْأُمَّ وَالْأَمَّتِ وَالْخَالَتِ وَالْجَامَعَهَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ سِي قَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ وَإِن قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ اِنْدَ عَبِي حَنِیفَةَ رحمه اللہ تعالی الْعَقْدُ وَإِن قَانَ حَرَامًا اِنْدَ الْقُلْ فَوَتْيَهَا لَا يَجِبُ الْحَدِّ وَقَذَالِكَ لَوْتَذَوَّجَ اور اسی طریقے سے اگر شخص کوئی شادی کرتا ہے محرماتِ عبدیہ کے ساتھ جو ہمیشہ کے لئے عورتیں حرام ہیں جیسے بیٹی ہے بہن ہے ماں ہے فوپی ہے خالہ ہے وَجَامَعَهَا اور اس سے جمع بھی کرتا ہے لَا حَدَّ عَلَيْهِ سِي قَوْلِ اَبِي حَنِیفَةَ اس پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی حد نہیں یہ فستاوہ کا ذیخہ ہے وَإِن قَالَ عَلِمْتُ عَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ اور اگر وہ یہ کہے مجھے اس بات کا علم تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے تو تب بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر کوئی حد نہیں امام صاحب فرماتے ہیں اَلَقْدُوَا اِن قَانَ حَرَامًا یہ نکاح تو واقعی حرام ہے اندل قل ہر آدمی کے نزدیک لیکن اس نے چونکہ جو وطی کی ہے لا يجب الحد اس کے نزدیک کوئی حد اس پر کوئی حد نہیں لگائے جائے گی وَإِن دَ صَاحِبَيْهِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى اِن عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ يَجِبُ الْحَدِ وَإِلَّمْ يَعْلَمْ لَا يَجِبِ دونوں شاگرد امام محمد اور ابو یوسف جنہوں نے امام صاحب کے اپنے استاد کے دو تہائی مسائل سے اختلاف کیا ہے کہ ان کے یہ مطلے غلط ہیں نام امام ابو حنیفہ کا لیتے ہیں کبھی فتوہ امام ابو حنیفہ کے کال پر دیتے ہیں اور کبھی صاحبین کے کبھی شیخین کے کال پر ہوتا ہے تو امام صاحب تو کہتے ہیں کوئی حد نہیں صاحبین کہتے ہیں اگر اس کو حرومت کا پتا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے تو اس پر حد لگائی جائے گی اور اگر اس کو علم نہیں تھا تو اس پر حد نہیں لگائی جائے گی اس سے اس شبہ کا بھی یہ شبہ بھی رفع ہو جاتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حد نہیں ہے تو امام محمد اور امام ابو یوسف کو بتلاو کہ اللہ نے تو اللہ کے نبی نے تو اس پر حد مقرر نہیں کی تم کیسے حد لگا رہے ہوں اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی حد مقرر ہے جو اللہ کے نبی نے قتل کے ذریعے سے اس آدمی پر لگائی تھی جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا مسلم کی رعایت ہے قلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو پینسٹھ ابو مسود انفاری بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک روایت جو اس سے اگلی روایت ہے 674 نمبر اس میں یہ الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ امامت کرائے وہ شخص جو کتاب اللہ زیادہ پڑھا ہوا ہے اگر وہ قرات میں سب برابر ہیں تو جو سنت کو زیادہ جانتا ہے سنت کا علم ہے اس کو چاہیے کہ وہ امامت کروائے اگر وہ سنت میں بھی برابر ہیں تو وہ جس نے ہجرت پہلے کی ہے اس کو امامت کروانی چاہیے اور اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہیں تو وہ جو سب سے پہلے ان میں سے مسلمان ہوا ہے ان کو امامت کروانی چاہیے اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ تم آذان دو تم میں سے کوئی ایک لیکن جب امامت کا وقت آئے جو تم میں سے بڑا ہے وہ امامت کروائے یہ چند شرائط ہیں جو نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم